اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب امید ہے خیرے سے ہوں گے تو دوستو آج ہم بات کریں گے منگول سلسنت کے زوال کے وجوہات کے بارے میں اور جانیں گے کہ اس طاقتور سلسنت کے زوال کا کیا سبب تھا اور یہ ماضی کا ایک حصہ کیسے بن گیا جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور جو اس چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح اس پر متعلق آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں جنگیز خان نے ظلم کی بنیاد پر منگول سلسنت کی بنیاد رکھی ایک وقت کے لیے وہ لوگوں پر ظلم و ستم کر کے ایک بڑی سلسنت قائم کرنے میں کامیاب رہا لیکن اس کی فتوحات برقرار نہیں رہی یہاں تک کہ اس کے پوتے منگو خان کی موت کے بعد بھی اس سلسنت کی بنیاد لرز اٹھنے لگی تھی اور اقتدار کے لیے منگولوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی اپنے دوسرے بھائیوں قبلائی اور ہلاقو خان کی غیر موجودگی میں آرک بوک نے خود کو نیا حکمران منتخب کیا اس کے نتیجے میں ان بھائیوں کے مبین بہت سی لڑائیاں ہوئیں اور قبلائی خان فاتح تھا آرک بوک کو کچھ عرصہ بعد قتل کر دیا گیا جبکہ منگولوں نے قبلائی خان کو نیا حکمران منتخب کیا چونکہ اس نے ایک الہدہ سلطنت قائم کی جس میں ایران، آناتولیا اور مشرق وستہ بھی شامل تھا قبلائی خان نے پوری منگول سلطنت پر حکمرانی کی لیکن مشرق وستہ پر عملاً ہلاقو خان کی حکمرانی تھی مورخین کا کہنا ہے کہ قبلائی خان ایک باشعور آدمی تھا جس نے اپنے دادا چنگیز خان کے برعکس شہریوں کو قتل عام نہیں کیا تھا شہروں کی فتح کے موقعوں پر اس نے اپنے جنیلوں کے مطالبات کے برعکس عام شہریوں کے قتل عام کا حکم نہیں دیا قبلائی خان کا دور بارہ سو ساٹھ سے بارہ سو چرانوے تک رہا انہوں نے بہت ساری منگول روایات کو ترک کر دیا اور اپنا دربار چین منتقل کر دیا چین میں اس نے ایک نیا یوام خاندان تشکیل دیا مورخین کے مطابق اس کی آدات منگولوں کی نسبت چینیوں سے زیادہ ملتے جرتی تھی لیکن چین میں منگول عدالت کی منتقلی کے نتیجے میں منگول سلطنت کی مرکزی حکومت کے خاتمے کا سبب بنی تھی حلاقو خان کا جانشی چین میں ان کے مرکزی حکومت سے اتنا دور تھا کہ وہ ان سے رابطے میں نہیں رہ سکتا تھا اس کے علاوہ وہ تیزی سے مسلمان بن رہے تھے قبلائی خان کے موت کے بعد منگول سلطنت میں مذہبی اور سیاسی خانہ جنگی شروع ہو گئی اور منگول کئی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئے چنگیز خان کے بیٹے چوکتائی خان کی اولاد میں سے امیر تیمور نے چودیسویں صدی عیسویں کے آس پاس منگول سلطنت کو دوبارہ ملانے کی کوشش کی منگولوں نے سن تیرہ سو چھتیس تک چین پر قبضہ کیا اور پنرہ سو پچھون تک ٹروز کے کچھ علاقوں پر حکمرانی کی شہزادہ بابر جو امیر تیمور کی نسل میں سے تھا کو ہندوستان جلہ وطن کر دیا گیا جہاں وہ عظیم مغل سلطنت کا پہلا بادشاہ بنا مغلیہ سلطنت کا آغاز کیسے ہوا اس کی ویڈیو کا لنک اوپر دیا گیا ہے اٹھارویں صدی کے وسط میں چنگیز خان کی پیدائش کے تقریباً چھ سو سال بعد اس کے جانشینوں کی حکمرانی کا خاتمہ ہوا منگولیہ چنگیز خان کی جائے پیدائش مشہور چینی شہنشاہ کین تانگ نے فتح کیا تھا اور اسی طرح منگولوں کا خاتمہ ہوا اور وہ پھر سے خانہ بدوش قبائل میں تقسیم ہو گئے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ